میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 ہماری انٹرسٹنگ سیاسی ٹائمز کے اس انٹرسٹنگ نئے باب میں صوبوں کی بات چل رہی ہے جنوبی پنزاب کے صوبے کو ایک مانٹرہ بنا لیا ہے پیپلز پارٹی نے اور سمجھتی ہے کہ کس پہ کیش کرے گی اگلے الیکشن سے پہلے اور نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل نون پہ صوبائی اسیمبلی کی حد تک اور نیشنل اسیمبلی کی حد تک بھی اتنا پریشر آ گیا ہے کہ پی ایم ایل نون کی ڈومینیٹڈ پنجاب اسیمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس کے اندر انہوں نے نہ صرف جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا بلکہ بہاولپور کو بھی صوبے کا سٹیٹس واپس بہال کرنے کے اوپر ایک ریزولوشن آیا جو شاید پروگرس سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی فیڈروریشن ہوگی جس میں ایک پروونس کی پورے پاکستان پہ مجورٹی نہیں ہوگی یہ ایک پولٹیکس اور پھر ایک اور پولٹیکس ہے صوبوں کی سائرے دو پہ رکھتی نہیں ہے ایک ہزارہ صوبہ ہے جو کہ چار ڈسٹرکس کا لگ بگ ایریا جس کو صوبہ بنانے کی تحریک چلی تو سرپرائزنگلی ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا جس کے بعد ان پہ بڑے ایسیڈک الزامات لگے وہاں کے لوگوں کے پی ایم ایل نون کی کیونکہ وہاں پہ ہسٹوریکلی سیٹس رہی ہیں تو پی ایم ایل نون کے چودن نصار صاحب دی ایوریٹر دی ایز انہوں نے کہا کہ جی ان کا تو وہاں پہ ایک کانسلر نہیں ہے یا وہاں پہ اس لیے شور مچا رہے ہیں اس لیے ان کی کچھ اور عزائم ہے اور وہ کچھ اور عزائم جو سب سے آبویس تھے وہ یہ تھے کہ ہزارے وال کی بہت بڑی کمیونٹی کراچی میں ایم کیو ایم ان کی سپورٹ چاہتی ہے کسی اور کام کے لیے یا محس ووٹس کے لیے ان کی سپورٹ چاہتی ہے اور پھر ایک انٹرسنگ ٹویسٹ کہ ضروری ہے ضروری ہے مہاجر صوبہ ضروری ہے یہ پورے کراچی کی ہر سیمی پبلک دیوار پہ پینٹ ہو گیا اور یہ کوئی انقلابی تحریک جس طرح وہ ایک بڑی داری والے بابا ہیں زمان خان ایبٹر باد میں یہاں پہ کوئی ایسا فیس لیڈر نہیں کوئی وسیفرس سپیکنگ نہیں ایک صاحب موبائل فون اور بغیر شکل کے ٹی وی پہ آکے انقلابی بیانات دے رہے ہیں اور ہمیں سارے پاکستان کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ سمجھنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ایک دن خیال آیا کسی کو اور یہ مہاجر سوبے کی اتنی منظم تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی that's what we're supposed to believe ہمارے ساتھ آج رضا حرون صاحب ہیں مکم کے سینئر لیڈر ہیں سر ایسا ہوتا ہے کہ ایک صاحب نے فون اٹھایا ایک دن اور ایک تحریک چل گئی کراچی میں ہر جگہ پروپرلی پینٹ ہو گیا مہاجر سوبہ ضروری ہے اس کی پویمز بھی اچھی اچھی آنے لگیں کانفرنسز بھی ہو گئیں اور وہ تیلیفانک کانونزیشن کر رہے ہیں تاکہ وہ لیڈر لیس لگے گے تحریک تو یہ is that how it is for you نہیں I don't think so کہ ایسا تو نہیں ہے اور یقینا جب بھی کوئی کئی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے وجوہات ضرور ہوتی ہیں کچھ اصولی فیصلے ہوتے ہیں کچھ حالات اور واقعات اور محرومیاں ان چیزوں کو جنریٹ کرتی ہیں ڈیولپ کرتی ہیں یقینا ڈیپریویشن ہے یقینا لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک سینس آف آئیسولیشن ہے اور اس کی ڈیمانڈ کے پیچھے بھی میرے خان میں یہی ایک تھوٹ ہوگی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی سیریس بات ہے کہ ہم اس کے پر گفتگو بھی کریں ٹھیک ہے کچھ لوگوں خیال ضرور ہوگا اور بڑا ویزبل خیال ہے دیواروں پر بھی نظر آ رہے ہیں پمپلٹس بھی آ رہے ہیں گھنوں پر خطوط بھی آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ احساس محرومیت ہے بھی لیکن یہ ایشو جو ہے اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی بات کی جائے کیونکہ کل کو اگر آپ نے اس ایشو کو کبھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں آپ کو یہ بات دکھانی پڑے گی کہ یہ ایشو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اس لیے کہ جو آج دو باتیں کی ہیں انٹرو میں اس میں دو باتیں ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ مہاجر صوبے کے حوالے سے چوکنگ ہو رہی ہے یا ایک لیڈرلیس مومنٹ نظر آتی ہے ایک تذبذب ہے ایک استراب ہے اور وہ چب نظر آ رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں میں ایسا استراب ایسا چھ شہروں میں تو نہیں دیکھ رہا دیوار میں بزرور دیکھ رہا ہوں میں لیکن میں ایک بات یعنی ایک محض پروپاگانڈا ہے آپ I don't know I know we have to find out Do you have anything to do with it? ایک چیز کی اکرنے آپ کا یعنی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک وال چوکنگ کی حد تک مومنٹ ہے I don't know میں نے کہا I don't know لیکن جب تک کہ یعنی کراچی میں اتنا کچھ بارا اور MQM کو نہیں پتا جب تک کہ کونکریٹ چیز سامنے مہا جیس بھا کوئی بنانا چاہ رہا اور MQM کو نہیں پتا نہیں دیکھیں نا MQM تو خود وچ کر رہی ہے نا MQM کی تو پولیسی لائنز ہوتی ہیں آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں ہمارا کام کیسے ہو سکتا ہے میں تو آپ کو اپنا کام بتا دوں ہمارا کلیر کٹ پولیسی سٹیٹمنٹ رائٹ فرم دی لیڈرشیپ اپتو دی ڈاون لیویل is that we don't want ڈیویشن اف سین that's clear آپ کے اگر کارکنان اس بات میں شامل پائے جائیں تو آپ ان کو کسی جن کے اندر شامل پائے جائیں گے کارکنان جو ہیں کسی فوج میں تو ہے نہیں اور کارکنان جو ہیں کہ نوکری تو کر نہیں رہے اور کارکنان کو دیکھتے ہوئے میں تو اس بات کو سوچتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کو بٹھا کر سنا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس چیز کو پر آگئے کیونکہ دیکھیں پنجاب میں جو بات ہو رہی ہے ہزارے کی جو بات ہو رہی ہے بھاول پوٹ سبیق اس کی بڑی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ they feel they are being deprived they are being isolated اور پھر وہ ایک نیشن کی آواز ہے ایک ریجن کی آواز ہے اور بڑی ووکل آواز ہے بڑی کلیر آواز ہے اور آج کی نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوا کہ جنوبی پنجاب کی آواز کوئی ایک سال پہلے کیونکہ ایم کیم نے ریزولوشن جنوری میں جمع کرا دی دی تو اس وجہ سے جنوبی پنجاب صوبہ بن ایسا نہیں ہے آپ تو جانتے ہیں تو صدیوں سے وہاں تحریک چلی آ رہی ہے تو صدیوں کی تحریک چلنے پر صوبہ بننا اور وال چوکنگ پر صوبہ بن جانا اس کے لئے پریشان ہو جانا پریشان ہونے کی میں نے کہا پریشان ہونے کی ایسی کوئی بات نہیں لیکن آپ نے کہا احساس محرومیت اگر اب تک مہاجروں میں ہے تو یہ تو آپ کا سیاسی فیلیر ہے نا کیونکہ تیس سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ احساس ختم ہو لیکن آپ نہیں کروا پائے اسی لئے اب آپ کے مطابق ایک انڈپینڈنٹ تحریک چلائی جاری ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ سیاسی طور پر آپ مہاجروں کو وہ نہیں ڈیلیور کر سکے جو یہ تحریک کہتی ہے ڈیلیور کر آئی کیا یہ بات ہے اگر ایمکیم جو سیاست اور جمہوری جماعت کی ایسے سے ورک کرنا چاہتی ہے اور اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اس ریجن کے ڈومین میں رہتے ہوئے اس بات کی سنسٹیویڈی کو دیکھ کر بات کرنا چاہتی ہے اصولوں میں بات کرنا چاہتی ہے وہ بارہا اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوڈا سسٹم کے رہنے سے تو یہ مشرف صاحب جہاں وہ طالبان پر پوائنٹ کر کے کہتے تھے کہ مجھے رکھو پاوراں ورنہ یہ آ جائیں گے آپ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوش رکھو بے شک ہمیں خوش رکھو یا نہ رکھو لیکن سندھ کی وعدت سندھ کی یگانگت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر احساس محرومی ڈیولپ ہو رہے ہیں تو اس کو اڈریس کریں اگر نہیں کریں گے مکم بھی مکم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا حیدر ایک حد تک پریچنگ کر سکتی ہے ایک حد تک ٹیچنگ کر سکتی ہے ایک حد تک اپنا پولیٹیکل انفرنس کے انڈال سکتی ہے لیکن اگر عوام ابھی تو عوام میں یہ ایشو نہیں ہے نا اگر عوام میں یہ ایشو چلا جائے گا تو پھر تو عوام اپنے فیصلے خود کریں گے پھر ہماری سنے تو اچھی بات ہے نہیں سنے تو پھر آپ نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے کیا کیا ہے آپ جو اتنی بات کر رہے ہیں کوٹا سسٹم is a piece of legislation that needs two-third majority in national assembly ایسے انہی بات کرنے سا ہی نہیں ہوگا آپ کے ایک گھنٹے کے پروگر آپ نے اپنے طرف سے پولیٹیکل ایجیٹیشن آپ نے کون سا جلسہ تین لاکھ لوگوں کا کیا ہے کہ یہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے آپ نے کون سا آپ نے کون سا عاصف زرداری کو ووٹ دینے سے انکار کیا ہے کہ نہیں تم پہلے کوٹا سسٹم ختم کرو گے تو ہم تمہیں صدارتی انتخاب میں ووٹ دیں گے دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہوتا آج اگر ایمکیم یہ بول دے کہ ہم یہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں آپ کوٹا سسٹم ختم کر دیتے ہیں تو یہ فیصلے اس طرح نہیں ہوتے issues to issues بات ہو دی کبھی آج تک یہ بھی issue نہیں ہے کبھی آج تک ایمکیم نے اپنے اس issue سے پیچھے نہیں ایٹی سٹینڈ پوائنٹ لیکن کیا ہے یہ issue ایمکیم سب بیچھے ہوتے ہیں چلے میں کہتا ہوں ایمکیم چلے ایک لگے یہ آپ سسٹم کا حصہ ہو گئے چلے ہو گئے چلے مان لی آپ کی بات یہ بات مان لی ایمکیم سسٹم نہیں یعنی یہ کوٹرز کے اندر آپ کو بھی سپیس ملی گئے سننے سر آپ ہی کا آرگیومنٹ پر آ رہا ہوں ایمکیم نے یہ بات مان لی ہم سسٹم کا حصہ ہو گئے سب کچھ ہو گئے ٹھیک ہے ایمکیم بری جماعت ہے ایمکیم نہیں کہا تھا ایمکیم نہیں فائٹ کر رہی کوٹرز سسٹم ٹھیک چیز ہے کہ نہیں چیز ہے باقی جو پارلیمنٹیزنز بیٹھے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اس سے کیا چیز ڈیولپ ہو رہی ہے جب وہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی جب وہ پک جائے گی پھر ختم کر رہی ہے بھئی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یار چلو ہم نے نہیں کیا نا نشان آپ کو بتا رہے ہیں آپ کر لو آپ سندھ سے ہر ہو نا سندھ کے ساتھ آپ سندھ کے سوڑے وفادار ہو ہم نہیں ہیں نا ہم تو نہیں ہیں ہم کے تو سارے الزامات ہیں سب چولہ پہلے سال سے آج حضب اختلاف سے محروم ہیں آپ کو بتائیں آپ کی محرومیت یہ کہ آپ حضب اختلاف سے محروم ہیں پچھلے پندرہ سولہ سال سے یہ آپ کی محرومیت ہے میں نے تو آج یہ بات مان لی نا لیکن باقیوں کو کیا ہو گیا ہے چلیں مہا آپ کی یہ بات مان لی میں نے اپنی کم دوری بھی مان لی آپ تو ٹارچ بیرر بنتے ہیں نا میں تو آج بھی یہ کھڑا وہاں ہوں نا میں تو آج بھی یہ کر رہا ہوں کہ اس اسی غیر پہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں تو بڑی آپ کی سام بھرلے سے بات کر رہا ہوں سرسل آپ کی پارٹی پولیسی میں کہہ رہا ہوں کوٹا سسٹم ختم کردے سندھ ایک ہے نا کب تک زبانی کلامی ایک رہنا چاہیے زبانی کلامی ایک رہنا چاہیے پھر یہ کوٹا سسٹم کیا ہے اس آدمی کو مطمئن کیسے کریں گے سڑک پہ جو ماجر صوبہ لکھ رہا ہے کراچی صوبہ لکھ رہا ہے اس کو پاس ایم کیو ہم جائے چھوڑ دو بولے گا سر رضا بھائی شاباش شاباش یہ کیا ہو رہا ہے کیسے مطمئن کل آپ کو پہچان تو نہیں جائے گا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت ہے کہ ہم اس کو نہیں کنونس کر پائیں تو now it is up to the powers up to the people in the sitting assembly اس کو ہٹا دو میں پچھلے پانچھے منٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہی محاجر صوبہ کے حوالے سے کہ میری نظر میں آپ کی پارچی پہلے ہم آجائیں پرسپیکٹیف کا انتر اس ملک میں نئے صوبہ بننے چاہیے یہ میرا سوال ہوتا ہے نہیں میں آپ سے پوچھا رہا اس ملک میں نئے صوبہ بننے چاہیے اپنید نہیں جنوی پانچا لکہ مقدس ہے ڈیمانڈ نہیں ہے نہیں ہے نہا چوکنگ پر چوکنگ بناanu ہوں چوکنگ بھی نہیں ہے نہیں نہیں ساؤ خساب ڈیما آھیا ڈیما آلام پیپلن پارٹی ڈیそれで ہے ایجیس کی جو ڈمانڈ ہے وہ زبانی کلامی کتابی ہے انہوں نے کم ہی کوئی سر کوئی ان ریسنٹ خیر پولیسی وائز آپ کی پارٹی کے اندر جتنے بھی آزاد خیال کارکن کی آپ اجازت دیں کچھ تو آپ نہیں روک سکتے میں آپ کو سیمتہ رہا ہوں میں تو نہیں روک سکتا لیکن اگر کل آپ کا ایک آزاد خیال کارکن سفید اور کالا پینٹ لے کے دیوار پر پینٹ کر دے گے پیپلز پارٹی جیے زرداری تو آپ تھوڑا ایٹ ٹاسک لیں گے اگر وہ پینٹ کر دے شاہی صحیح زندہ بات تو آپ کو تھوڑی پروبلم ہوگی اگر آج آپ کا کارکن مہاجر صوبہ ضروری ہے لکھے گا تو آپ کی کیا ریاکشن میں اس سے یہ دور پوچھوں گا بیٹا کیا ہوگیا بیٹا کیا ہوگیا تو مجھے بتائے گا بیٹھ کر کے بھائی آپ لوگ یہ سب نہیں کر رہے تو میں اس کو مطمئن اسوا کروں گا جب مجھے اتمنان اوپر سے ضرور ملے مطلب میں جیت تو you're not against it but you're not for یہ خبردار کر رہے ہیں قوم کو بھی حکومت کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی کہ دیکھو ہم ایک urban representative sane element ہیں اگر آپ نے ہم سے نہیں ڈیل کی اور آپ نے ہمارے electorate کو نہیں وہ وسائل دیے جو ہم سمجھتے ملنے چاہیے تو پھر یہ extremist element ہم میں سے آ سکتا ہے یہ یہ میسیج آپ کا ہم میں سے آ سکتا ہے وہ کہاں سے آگا مطلب کوریا سے ہیں گے لوگ movement چلانے کے لئے یہی کے لوگ کریں گے نا سر آپ مجھے بتائیں مثال لے لیتے نا commissionerate system نافذ کرو کہ لو ہم منع کر رہے ہیں نہیں کرو نہیں کرو ہماری policy نہیں ہے اسی local government سے نہیں ہوا اسیمیلیو میں سے ہو گیا local government system واپس آکے ordinance کہتا ہے سارے سندھ میں جویں تحریک شروع ہو گئی دے نا گھر ایم کے میں خلاف اور یہ وہ اچھا ٹھیک ہے جی ہم نے بولا exist کوئی بات نہیں ہم ایک step پیچھے لے لیں گے سندھ کے لیے ایک step ونہ اس سے اچھا پوائنٹ تھا ہمارے لئے لئے کہ ہم ہڑی کر جاتے ہیں نہیں جی نہیں نہیں ہوگا یہ تو آج division ہوگا سندھ کا ہم نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جی وہاں کے local election تو وہ ہی جیتیں گے کیا آج سندھ کی governance جو ہے local government کا system نہیں کی طاقت ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے نا ministers کی وڈیروں کی طاقت ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے نا میں اس میں وہ آلی بات لے کر آنے چاہتا کہ وہ سارے کی ساری campaign سندھی نیشنلس نے چلائی نا people's party تو نہیں چلائی people's party کے گھروں پر حملے ہوئے تو بتا نہیں کیا کیا وہاں پہ ہوا جب یہ جوہر اگستان واپس آگیا تھا تو ہم نے تو ایک step پیچھے لیا کیا اس وقت provincial حکومت سندھ کی جو ہے وہ سندھ کو ایک یونٹری سیکشن سمجھتی ہے کہ جس کے اندر کراچی بھی اس کا حصہ ہے حدراباد بھی حصہ ہے سکر بھی حصہ ہے میر بخارد بھی حصہ ہے دیکھیں یہ تو آپ کو books بتا رہیں آپ budgetary books اٹھا لیں آج چار سال کی نہ اٹھائیں پچھلے چونسٹ 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 میں تو دیکھتا ہوں کراچی کے ساتھ اور کراچی سمیت حدراباد اور دیگر سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ زیادتی ہے نائنصافی ہے اور ہم ہر صفحہ کراچی کے ساتھ target killing بھی ایک زیادتی ہے lawlessness بھی ایک زیادتی جس میں حکومت بھی ملوث ہے اور پھر یہاں کی جو سیاسی parties ہیں ان پہ بھی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے یہ بھی ایک زیادتی ہے آپ اگر سندھ کے شہر جا کے دیکھیں کراچی کا تو برہ حال ہے ہی ہم تو کراچی میں رہتے ہیں برہ حال ہے کراچی کا لیکن وہاں کا تو اور بھی بدترین حال ہے کراچی کے مقابلے میں تو انفرسٹرکچر تو سندھ میں ویسے ہی میرے خالصے سٹینڈرڈ سے بلو سٹینڈرڈ ہے ٹھیک ہے لیکن جو lawlessness ہے اور جو ایک political instability ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام شہری کا مطمئن ہوتا ہے دیکھیں اب سیاسی جماعتوں میں جب اسے جان کا تحفظ ہو مال کا تحفظ ہو stability ہو کس کی ذمہ داری ہے سریعہ ازادی ہو نمبر ون ذمہ داری حکومت کی ہے حکومت کی ریاست کی نا ریاست نہیں کرنا ہے سٹیٹ نہیں کرنا ہے لیکن ریاست کی مشینری تو حکومت چلا رہی ہے نا کراچی کو کون رچھاتے ہیں کہ کراچی والے چاہیں گے مطبع آپ نے گھر میں چاہتے ہو کہ گھر میں بچے روتے ملے یہ چاہو گیا میں تو نہیں چاہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ جب گھر جاؤں بھار جا تو میرا گھر بڑا پھر سکون ہے یہ تو میرا گھر ہے کراچی میں تو کم از کم میری responsibility یہ بہت بڑی ہے کہ میں یہاں سے election جیتا ہوں لوگ مجھے vote دیتے ہیں میری party کو elect کرتے ہیں مکم جیتتی ہے لیکن میری administration کے اندر اختیارات کتنے کیا deliver کریں ہم تو بعد دیکھیں نا دو سال کا آپ نے gap دے دیا ڈھائی سال کا فیوری دو ہزار دس میں گئی ہیں لوکل گورنمنٹ آج دو سال سے اوپر وقت ہو گیا تو جو لوگ اندر میں لیٹری سوچ رہے ہیں کہ بھائی ایک عام آدمی کو ایک یو سی لیول کے اوپر دس سے گیارہ کونسلٹ آویلیبل تھے وہ جاتا تھا ان کے پاس ان کے سارے مسئلے ارہ جاتے تھے آپ نے وہ سارے کے سارے leadership ہی منس کر دی ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑی بات کی آپ نے کہا کہ یہ جو حکومت وقت ہے جو پورے سندھ پہ حکمرانی کر رہی ہے وہ کراچی اگر آپ books دیکھ لیں آپ نے کہا تو budgetary allocation ہی دکھائے گی کہ جو کراچی کی ضروریات ہیں وہ اس سے بہت کم کراچی کو ملتا ہے ای ڈی پی اٹھا لیں آپ یعنی آپ ایک ایسی حکومت کا حصہ ہیں جو کراچی کے ساتھ زیادتی کرتی چھوڑ دیتے ہیں کل کراچی کے ساتھ کراچی کو حق دلا تو کل چھوڑ دیں گا پہلے بھی بول چکا ہم کے پروگرام میں حق دلانے کے لئے چھوڑ دیں گا اگر ہمارے چھوڑنے سے یہ بات ہو جاتی کل چھوڑ دیں گا کراچی کے لوگوں کو کراچی کا اگرام کیوں بھی گورنمنٹ سے بھارانی سے ہوتا ہے کراچی تو سامنے کے کیوں نہیں ہوتا پیشی تو عیاد آپ کو سائن کر کے دیتی ہے جی جی اندر رہنے سے کیوں نہیں ہوتا آپ یاتے کیوں ہیں اندر ایوان کیا بسے آپ کو یاد ہے وہ بسے ان کو وہ یاد ہے پچھلے شو پہ انہوں نے سائن کر کے دیتی رضا حرون رضا حرون one second let me complete my question please nobody enters into politics to be in opposition یہ آپ کو بول چکو صحیح ہے نا یہ آپ کہہ چکے ہیں اگر کوئی ایسا ایسپائرنگ ایک political ہے تو اس کو منع ہے اگر نے ایسپائرنگ پولیٹکس منع ہے آپ یہ تکیہ کلام ہے کوئی بھی سیاست میں اختلاف حض بے اختلاف میں جانے کے لیے نہیں آتا اختلاف مجبوری ہے آپ جب اختلاف میں آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں سر ہماری ڈیلیوریز ہیں ایسا نہیں ہیں یہ نہ کریں ہماری ڈیلیوریز ہیں کراچی کے اندر ہماری ڈیلیوریز ہیں اگر ہم کراچی کے اندر نہیں ہوتے پچھلے نازمین ہمارے نہیں ہوتے تو ان کا رول دیکھ لیں میں نازمین کی نہیں لوکل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا نہیں ایم کیم کی بات کر رہا ہم آپ کو بہترین مثال ہے آج پاکستان بھر میں پاکستان بھر میں اللہ کا شکر ہے اگر چیف جسس پاکستان اگر ہم نے رولنگز میں اور کومنٹس میں اگر یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کرا جی تو یار ہمارے تو کریڈے مارے تو سینے کھلتے ہیں ویری گوڈ ایم کیم پروفڈ لوکل گورنمنٹ میں جو پروف نہیں کر سکا پھر بھی کام کیا ہے لیکن آپ کراچی میں امن نہیں لاسکے امن نہیں لاسکے آپ لوکل گورنمنٹ میں آپ کا پھر بھی نسبتاً میں کہتا ہوں کام کیا ہے کیا ہے مان لیا لیکن آپ امن کیوں نہیں اپنے ووٹر کو امن لا کے دیں کیسے امن لے کر آجائے صرف ایم کیم کیسے امن لے کر آجائے اگر آپ آوٹسائیڈ فیکٹر سے خلاف آپ دیکھیں نا کرمینلز کے خلاف وائلنٹ ایلیمنٹ سے خلاف گینگ وارڈز کے ایلیمنٹ سے خلاف خلاف ایکشن ہوگا ایکشن رکھ جاتا ہے کیوں رکھا اب اس کے تو میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا لیکن آپ کا مسکر اب ان سے پوچھیں نا اس علاقے کہ امن اے ایم کیوں سے پوچھیں نا وہ روتے ہیں ان کے گھروں پر حملے ہو گئے ان کے گھر جلا دیئے ایک کے گھر جلا دیا یعنی بے بس ہے یہ حکومت ایک امن اے نبیل گبول صاحب کے گھر پر بھی حملہ ہوا اور شاید ان کے گاڑی پر بھی حملہ ہوا اور اپریشن رکھ جاتا ہے یعنی کہ سوالیاں نشان پھر یہ ہے کہ کیا اس میں بھی ایم کیوں انوالو ہے کیا اس کو بھی جواب دے ایم کیوں جوگے یا انوالو کی بات نہیں ہے اس کے حوالے سے کیا کیا انوالو کو چھوڑ لوکل گووننس میں ایڈمینسٹریشن ان ڈیلیوری جو ہے وہ ایک مایکرو لیول پہ ہوتی ہے پولیسی میکنگ وہی ضروری ہے سر صحیح عام آدمی کا انکرہ خدا ہی قدم پوچھ گا بھئی اس میں تو آپ پھر بھی پاس ہو گئے لیکن عام آمان کا جو ایشو ہے ہوم منسٹری آپ کی آج نہیں ہے وہ تو لوکل گووننسٹر یہی تو کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ دے تو اس میں ہی پر فارم کرنے تو آپ نیوکلیر آسٹر بھی آپ کو دیتے ہیں آپ وہ بھی بیٹھے کرنے خدا آتی آواز تو اس کو تو کسی اور کو دو اور وہ پیسہ حکومت کے لیے نیوکلیر پاور ہے انرجی نہیں ہے ہمارے پاس بریک لے لیے میرے پاس آج دیتہ ہیں مجھے پاس پاکاتے ہیں مجھے پیس میں جب رہا دے تو مجھے پیس پر مجھے پیسے مجھے پیسے مہاجر صوبے وہ کہتے ہیں وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے لیکن وہ خبردار ضرور کرتے ہیں کہ ہم اس دن سے ڈریں ضرور یا اس دن کو آنے سے روکیں ضرور اب وہ روکنا کیا اس چیز کے مترادف ہوگا کہ ہم کی ڈیمانڈز مانی جائیں یا شہری علاقوں کے لوگوں کی ڈیمانڈز مانی جائیں یہ ساری بات بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے رضا حرون صاحب یہ بھی میں پوچھوں گا کہ ایک سیناریو دیکھتے ہیں یہ آپ کی خواہش نہیں ہے کیونکہ آپ پھر اس پہلے بیعث کریں گے آپ اس کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بننے کو تیار ہیں سندھ ٹوٹنے آپ نہیں دیں گے لیکن اگر جس طرح آپ نے کہا کہ یہ چیز ڈیولپ ہونی ہے اگر چالیس لاکھ پٹھانے کراچی میں سندھ میں یہ سندھیوں میں سے یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے مطلب آپ نہیں چاہتے آپ تو خلاف ہیں تو یہ ویسے ہو بھی کیسے سکتا ہے it doesn't make sense two thirds majority of the province لیگل چیزیں چھوڑ دیں لیگل بات ہی نہیں میں کر رہا پٹھ ویسے بھی سندھ میں بہت زیادہ ڈائیورس پاپیلیشن ہے کراچی میں بہت زیادہ ڈائیورس پاپیلیشن ہے مہاجر اگر آج میں مان بھی لوں کہ ایک مجورٹی بھی ہیں چلیں پچاس فیصد ہوں گے کراچی سب ملا آکے اردو سپیکنگ میں امنی سپیکنگ گجراتی سپیکنگ سب مسئلینیس کر لیں تو بھی ایک صوبہ بنانے کی قوت پکت اپرچونٹی قابلیت رکھتے ہیں ہو بھی سکتا ہے ایسا جو کہ آپ چاہتے ہیں نہ ہو اگر آپ کی بات مان لی جائے تو اگلا سوال لیتے ہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اگر آپ کی بات مان لی جائے تو یہ بات کی بات نہیں ہے کونسا فیکٹ میں نے غلط دیا ڈائیورس نہیں ہے کراچی نہیں نہیں یہ بات ہی نہیں میں نے کہا دیکھے نا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں ان کو ایڈریٹس کرنا چاہیے مثال کے طور پر بہت سارے ایسی ایسیو ہیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ابھی آج کے لیے چل رہا ہے وہ کچھ ویب سائٹس ہیں وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں کچھ پابندیاں بھی لگیں ویب سائٹ پر خاکوں کے حوالے سے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں دو تین لاکھ آدمی جمع ہو جائے گا تو مظاہرہ کرنے پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو رہا کسی کا حقوق نہیں مارے جا رہے پتہ نہیں کس ملک میں دنیا میں گئی ویب سائٹ چل رہی تو یہاں چلے جائیں تو لوگ تو دو تین لاکھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں کروائے جاتے ہیں اس وقت سے پہلے کروائے جاتے ہیں نا دو تین لاکھ بندے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں دیکھیں نا پچھلے مظاہرے میں کھڑی ہو گئے نا کونسی ویب سائٹ دی دنیا کے ایشوز ہوتے ہیں نا وہ ایک پاگل پادری کھڑا ہو گیا کسی ملک میں اور وہ ایک غلط حرکت کر رہا ہے اور ہم یہاں دکانے توڑتے پھر رہے ہیں اس کے باون فالوئرز وہاں پہ ہیں یہاں پہ اس کے خلاف مظاہرے میں ہم نے ملکی ایسی تیسی کر دی ملکی پروپرٹی کی ایسی تیسی کر دی اس سامنے علیہ کو کیف سی کو ہم نے اس طرح توڑا کے جیسے ہم نے اس پادری جیسے وہ کرنل سینڈرز اس کی آرمی میں کرنل تھا جیسے وہ ہے تو لوگوں کا تو آپ مزاج کے حوالے سے لوگوں کی ڈیریکشنز کے حوالے سے تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایشو لوگوں کو نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایشو شروع ہو رہا ہے یہ ایک محض سیاسی سوگن لیوریج کے لیے ہے یا کچھ اس اگر بات محرومیوں کی ہو رہی ہے اور اگر سینڈ کی بڑی اکائیاں بڑی سیاسی جماعتیں اس میں کہ پشتو سپیکنگ تو ایم کیم میں بہت ہیں تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینڈ کی تقسیم نہیں چاہتے تو پھر بیٹھ کر کم از کم اقتدار پہ جو میجورٹی پارٹی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے اس ایشو کو ریزولف کر دیا جائے ایڈریس کر کے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں وہ ایشو ہی نہیں ہے وال چوکنگ ہے میں تو خود منع کر رہا ہوں بچوں کی شیطانی ہیں میں تو آپ کے سوال کا جواب ہے اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومتی سطح پہ سارے مہاجر دل سے چاہتے ہوں کہ مہاجر صوبہ بنے پھر بھی بن سکتا ہے کیا دیکھیں کہ سارے مہاجر دل سے چاہتے ہوں گے تو پھر تو بہت بڑی آواز ہو جائی تو بن سکتا ہے I don't know آپ کو ڈر ہے کہ بن سکتے I will not want it still because it's not our policy رضا صاحب جب انتظامی بنیادوں پر صوبہ چاہیے ہوتے ہیں I think it's very very یہ آپ کے لئے مشکل ہوگا نہیں میرے لئے مشکل نہیں ہوگا رضا صاحب ایک ملک ہے جس کے اندر بڑے بڑے کلونیال ٹائمز کے کٹے وے صوبے ہیں سارے آپ کے لورڈ ویول کے کس نے بھی ریڈ کلیف اوارڈ ساری لائنز ہم نے ڈیورن لائن بھی ڈیورن لائن بھی ڈرہ کر دی یہ مقدس ہو گئی فورٹی سیون کے بعد یا پھر ان کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے مقدس کیا ہے ملک کے اندر ملک میں مقدس ہے آپ کا آئین آئین سے مقدس کو بڑی چیز نہیں آئین میں آپ نے ایسی شرائط بے شک بہت سخت شرائط رکھی ہیں کہ جیو ٹو تھرڈ مجوریٹی ہو لیکن اجازت ہے آپ نے اجازت دیئے نا آپ نے طریقہ کار بتایا ہے کس طریقے سے آپ سوبے مو کو اچھا ون سیکنڈ سوبے بننے کی مجھے ایک چیز سکتے کرنے یہ اجازت ہے نا یہ اجازت زیاہ علاق کے زمانے میں سخت کی گئی یا کم کی گئی اس کی اجازت جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک مجوریٹی ریزولوشن آجائے تو آپ اس کو ایفیکٹ ساتھ میں سمجھتا لیکن اسٹر آئین میں یہ لگ دیتے کہ یہ جو ہے یہ انشرائنڈ آئین کے اندر کہ یہ بابا یہ سوورن سوبے ہیں اور یہ سوبے کے اندر کیا آئین بدلا مطلق میں ساتھ آئین میں آئین بنانے حالے کون تھے بھٹو صاحب تھے نا بھٹو صاحب تھے نا بھٹو صاحب کے ساتھ اس تھیتر کے آئین پر کنسنسس سنگھ نہیں چاہ رہا پاکستان کے سب لوگوں گا اور انہوں نے ایک کلاؤز ایسی ڈالی اس کے اندر پہلے اگر کلاؤز یہ ڈالی وی دی تو آسان کلاؤز تو بیسیکلی ان دین مائن کہ اگر کسی سوبے میں ایسی ضرورت ہوگی تو بن جائے گا ابھی بھی بن سکتا ہے ابھی وہ ترمیم ہے اس لئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ترمیم اس لئے نشیز مقادم not an MQM clear it off یہ is not coming as an MQM leader اور MQM representative ٹھیک ہے سر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ آئین کو follow کرتے ہوئے اگر کسی سندگی اسیملی نے مثال کے طور پر میں نہیں MQM میں پھر clear کروں گا بعد میں وہ چلا disclaimer چلا دی گئے نیچے کہ آئین کو follow کرتے ہوئے میرے بھائیوں اگر کسی سندگی اسیملی نے آئینی طریقے گار اختیار کرتے ہوئے two-third majority سے یہ resolution پاس کر دی تو آپ پھر اس کو من جاؤ گے کیا وہ تو سندگی دیش کی ایک طریقہ ہوتی ہے الگ نہیں سر میں تو آئینی بات کر رہا ہوں آپ تو چھوڑیں not an MQM اگر بار بار disclaimer یہاں چلا رہا ہوں کہ پھر تو آئینی طریقے کر رہے ہیں پھر آپ کو کیا طرح تو پھر ایسے کیوں لوگ بات کرتے ہیں کہ جیسے پنجاب میں تین سو بے بن سکتے ہیں اور سندھ میں نہیں بن سکتا سندھ میں لوگ اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ میں کسی جگہ سے یہ popular demand نہیں ہے there has to be a popular demand look look there has to be of course there has to be a popular demand from a legitimate voice اگر پنجاب رضا صاحب آپ پہ الزام یہ لگتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں صوبے کی بات ہو رہی ہے اس بینڈ ویگن پہ آپ پہلے تو چڑھے آپ نے کوشش کی کہ آئین میں ایک ایسی تبدیلی لائی جائے جس سے راہ ہموار ہو سکے صوبے بنانے کی یعنی کہ صوبے کی two-third majority سے اس بات کو approve کرنے کی requirement مٹائی جائے وہ بارال ظاہر ہے ہو نہیں سکا لیکن اب یہ الزام آپ پہ لگتا ہے کہ اس کو as if ایک fringe ہے یہ جس کو آپ کسی طرح کنٹرول کرتے ہیں مہاجر صوبہ تحریک جو کہلیں اس کو آپ اسے leverage کرتے ہیں اپنی demands منوانے کے لیے کہ یہ extremist element یا یہ extremist سوچ کو ہم adopt کر لیں گے اگر ہماری یہ یہ باتیں نہ سنی گئیں یہ الزام ہے ملک کی بہتری کے لیے وسیطر مفاد ملک کی بہتری کے لیے اپنے electorate کی بہتری کے لیے اپنے شہروں کی بہتری کے لیے الزام آپ پہ یہ لگتا ہے at the end of the day ہم لوگ ایک سیاسی جماعت ہیں اور popular سیاسی جماعت ہیں ہمارا ایک political mandate ہے شہر کے اندر اور ہم ہم سیاسی جماعتیں اپنے mandate کو یا اپنے constitution کو زیادہ عرصے تک نظر انداز کر کے نئی زندہ رہ سکتی ہماری survival یہ اپنی constitution کے اوپر ہے جس نے کل ہمیں vote دے کے دوبارہ elect کرنا ہے select کرنا ہے کل جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ہمارا سارا constitution ہی کھڑی ہو جائے تو آپ بھی مجبور ہوں گے یہ تو پھر ہم پھر political party کیس کی ہیں یا تو ہم لوگ جماعت بند کر دیں گے کہ جی ہمارا principle آپ people's party کے لیے مشکل نہیں کر رہے آپ کے ساتھ alliance سے لانا کیونکہ وہ اپنے electorate کو کیا شکل دکھائیں گے کہ ایک مہاجر صوبہ بنانے والی party کے ساتھ ہم alliance کریں یہ تو statement بہت strong ہو گیا ابھی تو ایسی مہاجر صوبہ بنانے والی political party نہیں ہے ابھی نہیں ہے ابھی تو بڑا clear بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نکیم کا policy statement ڈیپریویشن چلتا چلا گیا تو میں تو یہاں تک ابھی سندھی نیشنلی سے مخاطب ہو نا سب سے کہ آپ وہ پھر آئینی طریقے گار پر کیا اتراز ہوگا یہ ایساس مہرومی پاکستان کی سٹیٹ سے یا سندھی 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 مجاریٹی کہاں سے لائیں گے صوبہ میں آپ سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لائیں گے کل سندھی کی اسیمیلی ایک آئیڈیل سیچویشن آئیڈیل سیچویشن اچھا سندھی اسیمیلی اس میں سے ایک سو اٹھاٹھ میں سے ٹو تھرڈ لوگ کر دیتے ہیں کسی وجہ سے کر دیتے ہیں وٹ پاس کر دیتے ہیں آپ تو نہیں مانوگے اس کو ہم بھی نہیں مانیں گے لیکن آئینی صورتحال تو ہوگی پھر آپ کیا کروگے تو دو ترہیر ایک سریعت اگر پاس کر دیتی ہے تو آپ پھر کیا کروگے آپ کہہ رہے ہیں ایسے حالات نہ پیدا ہونے دو یہ آپ کی تنبیہ ہے کسی دور میں بھی نہیں ہونے چاہیے کراچی میں اگر حقوق نہیں ملتے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کراچی محقوق نہیں ملتے اور کراچی ڈپرائیو ہو رہا ہے یا ہیدر آباد ڈپرائیو ہو رہا ہے تو کراچی میں ایک ایسا ماجر رہتا ہے تب اردو سپیکن ہے کیا یہاں پنجابی ڈپرائیو نہیں ہو رہا کیا یہاں کراچی مینانوالا سندھی ڈپرائیو نہیں ہو رہا کیا پشتو کو ڈپریویشن نہیں ہے اگر ایک ملک ہے let's say it's not about Pakistan not about sin not about کراچی ایک ملک ہے اس کے اندر ایک صوبہ ہے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر عادی سے زیادہ قوم رہتی ہے اس کی اس کی کنٹرول تھوڑا بہت ہے اپنی پریفریز پہ پریفریز اس سے خوش نہیں ہے اس میں سے ایک جو چھوٹا صوبہ ہے اس کی حکومت اگر آتی ہے وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ 22 صوبہ ہونے چاہئے کیونکہ اس لئے نہیں اس لئے کہ صوبائی شناخت ہماری ان 20 قوموں میں ہیں جو یہاں رہتی ہیں بلکہ کنٹرول اور ایڈمنیسٹریشن اور بجٹیرنگ اور چھوٹی گورنمنٹ سمال گورنمنٹ کے لئے کہ چھوٹی گورنمنٹ ہو آپ کے گھر قریب ہو آپ اس کو جا کے بات کر سکیں وہ آپ کی مسجد جائے وہ آپ کے کر کھانا کھانا آپ کے علاقے میں کھائے یہ نہیں کہ وہ دور دراز ایک فوجی کے بنائے شہر میں رہتے سب لوگ تو اس میں آپ سمجھیں گے کہ اس کا سپورٹ کریں گے سوال اس چیز کو فیکٹر ان کرتا ہے کہ آپ بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ نہیں ہے لیکن انتظامی بنیاد پہ جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ لوگوں کی یا ان کے جذبات یا ان کی اتنیسیٹی سے تعلق یہ سوال گوورننس سوال گوورننس اگر آپ یہ سمجھ دیں گوورننس اگر آپ یہ سمجھ سمجھیں گے جی ایسی بات کریں جو جائز بھی اور سب کابل قبول بھی اپنی انویرمنمنٹ لے لیں سندھ کی بات کر لیتے نا چھوڑنے کسی اور ملکی سندھ کی بات کر کہ اگر آپ یہ سمجھ تنامی بنیادوں پہ زیادہ ایڈمی سندھ پاور چاہیے نا پولیٹیکل پاور چاہیے یا لوکل گورنمنٹ کو لے کر انٹیویویس کریں اس کو اپر پولیٹیکل تو آپ بیٹھے ہو نا پروونس کے اندر پروونس گورنمنٹ بیٹھی ہے لوکل گورنمنٹ کراچی حیدرب آدمی پروخاز نمہ آپ شاہد سکتا دیں امپاور کر دیں تئیس زلیں کر سندھ کے اندر تئیس حکومتیں تئیس حکومتیں کمپیٹ کریں آپ کو equal distribution کریں پولیس کو دے دیں نا پروونس تو اپنی جگہ کھڑھا ہے نا پروونس کو مضبوط رکھیں تو پروونس پھر کیا کنٹرول گورنمنٹ کو امپاور کردیں مقصد مقصد میرا کہنے کچھ کرنے کو رہے گا ورنہ کچھ کرنے کو ہی نہیں رہتا تھا لوکل گورنمنٹ کے آنے کے بات چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ چھوڑیں آپ ہر چیز دباگے رکھیں آپ نہیں دیں گے تو پھر یہ دپریویشن تو رہے گی لوگ اور میں بتاؤں کہ میں صوبے بننے کی بنیادی وجہ میں نہیں مانتا انتظامی ہونی چاہیے انتظامی بنیاد کیا چیز ہوتی ہے کوئی چیز نہیں ہوتی احساس محرومی یہ احساس محرومی کس قوم کو ہے احساس سمجھیں اس کو آئینی طور پر یہ بات سمجھیں کہ انتظامی بنیادوں پہ ہی صوبے بننے چاہیے کیونکہ لسانی بنیاد پہ جب محرومی سمجھ میری بات تو سمجھ لیں لسانی بنیاد پہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے یا احساس محرومیت ہوتی ہے کسی طبقے میں اس کے لیے ریکورس ہوتا ہے عدالت میرے خلاف ڈسکریمنیشن حکومت کے وسائل پہنچ سکے چلیں اگر صوبے ہی نہ بنائیں نہیں یہ بات مان لی اب پھر پنجابی تو پنجاب سے آرہا ہے سندھی سندھ سے آرہا ہے بلو سے آرہا ہے یہ کیوں ہے پختون خواہ نام کیوں رکھا بھئی آپ ایک چیز کو سٹرنٹن کر رہے ہو جگہ ایک چیز کو پروموٹ کر دو پنجاب میں سٹرنٹن ہوئی آپ صوبے بناتے ہی دیکھیں نا میں اگر 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 اس طرح پروموٹ ہوتی آپ پاکستان سے باہر جائیں گے آپ شاید پاکستانی کہلائیں گے آپ سندھ کے اندر آپ سندھ سے باہر جائیں گے پنجابی کہلائیں پنجاب میں رہیں پنجاب کیوں شروع کیا تھا کیا کریں شروع ایسی ہوئی تاریخ حقیقت ہے جب آپ نے متحدہ کیا تو آپ میں 1984 میں تو نہیں جا سکتا میں تو اپنی اس چیز کو ٹرانسفارم کیا نا متحدہ میں سر لیکن آپ کا مقصد MQM کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ مہاجر سے متحدہ جواب گئے تو یہ واقعی لوگوں کو بھی زم کرتے آپ کیا جانا چاہیے میری تو فورٹی سکس ہو گئی نا بتا تو رہا ہوں کب کریں گے تو آپ کب تسلیم کریں گے کہ کیا گیا ہے آپ کو چاہیے کیا آپ کے ساتھ جواب میں بتا رہا ہوں جو آپ کرے تھے انتظامی بنیاد پر ہی ہونے چاہیے لیکن اُس جگہ ہونے جائیں جیسے محرومی ہو نا اب ایک بڑا انتظامی unit ہے لیکن لوگوں کے احساس محرومی نہیں کیوں بنائیں گے آپ صبح جہاں پاپولر ڈیمانڈ نہیں وہ آپ کچھ اور بہتر کرنے کیلئے ڈیویجن ضروری نہیں تو ظاہر اگری بھی ہونے اسی لئے میں کر رہا ہوں کہ اگری بھی ہونے رضا صاحب انتظامی بنیاد identity کیا ہوتی انتظامی بنیاد administration چھوٹی کیا کیا نہیں یہ تو ایک terminology کیا مطلب انتظامی بنیاد پر صوبہ بنے let's administration کو بہتر کرنے کیلئے صوبہ کچھ اس طرح بنے کہ اگری کو چار سو میل ٹرائیویل کر کے اپنی پروپرٹی کی ڈاکیمنٹ سے ٹیس نہ کرانی پڑے یا کوٹ میں جا کے پیش کرنا پڑے اپنے وارٹر بورڈ کے کام کے لئے اس کے علاقہ ہی وارٹر بورڈ جس کے پاس کچھ طاقت ہو یہ انتظامی بنیاد ہوتی ہے لگن ہی جو مہاجر صوبہ کی تحریک ہے بے شک کہ آپ کا اس سے مان بھی لیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے یہ اشیو بھی بننے سے آپ سندھیوں میں پنجابیوں میں ووٹ ملنا جو بڑی کوشش آپ نے کیا ہے انٹیریر میں آپ کے میئر الیکٹ ہو چکے ہیں تو اگر سیاست پر منفی اثر پڑے بھر میں آخری منٹ چھالیس سال کی عمر کہا اور میں آپ کو ایک مہاجر سمجھتا ہوں آپ نے کہا تو ایک مہاجر لسانی اگر ایک گروپ آپ سمجھیں تو ان کی identification کیا ہے آج پاکستان میں مہاجر what does that entail though it's a terminology actually that was adopted کیونکہ اس وقت تین چار طرح اسی طرح کہا جاتا تھا کبھی مٹر کہا جاتا تھا کبھی مکڑ کہا جاتا تھا مہاجر کہا جاتا تو at that time یہ کھا گیا کبھی اردو بولنے والے تو یہ کہا گیا کہ یہ سب چیز نہیں مہاجر ایک ایسا اعترام کا لفظ ہے جو کہ استعمال کی علاقہ سر اس میں کیا اعترام ہے کہ پچاس ساٹھ باہر کا نہیں میں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں سندھی سمجھا جاتا آپ مجھے سندھی سمجھ لے تو کوٹا سسٹم ختم کر دو کیا ضرور دوسری لیکن اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں جب تک کوٹا سسٹم نہیں ختم ہوتا آپ کوئی ایسے پریکٹیکل سٹیپ لیں جن لوگوں میں اساس محرومی تیولپ ہو رہا ان کو بتائیں کہ ہم یہ بھی ختم کرتے ہم سب ایک ہیں جتنے پیسے جتنی سکیمیں ہم ادھر دیں گے اتنا ہی ہم کراچی کو دیں گے آپ کو دیں گے تمام چیزیں جو ہم سب کو سندھی سمجھ کر کریں یہ دماغ میں سوچنا ہوگا یہ دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہوگا اگر آپ یہ بات ہے اپنے دماغ میں نہیں بٹھائیں گے اور آپ کے ایکشن اور ایکشن کے ریزل کچھ اور بول رہے ہوں ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں ختم کیا گیا تو یہ ایک ایسی ڈیمانڈ بن سکتی ہے جس کو پھر اس علاقے کی پولیٹیکل پارٹیز ایم کیو ایم جیسی جو ہیں وہ اگنور نہیں کر پائیں گی اس میسج کو آپ جس طرح لیں اس پر کوئی اپنین دینا چاہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ دے سکتے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہفتے کی رات نو بچ کے دو منٹ پہ پھر ملیں